موسیقی اسلام علیکم ناظرین قومی صلاحات کے ساتھ میں ہوں فیصل افضل خلیج نیوز اسلام آباد میں خوش آمدید ناظرین آج ہم سیالکورٹ کے سیو سٹی میں موجود ہیں اس کنٹرول روم کے سامنے کڑے ہیں جو کہ شہینوں کا شہر ہے اکبال کا شہر ہے سرویلینز کی جاری ہے پورے شہر کی کرائم کو زیرو سطح پر لے جائے گیا جہاں پر کیمراز کی تنصیب ہے اسی ایک کنٹرول روم کے اندر وان وان فائیو کا آفیس بھی موجود ہے سیو سٹی کا کنٹرول روم بھی ہے اور ڈیٹا سینٹر بھی ہے تو آئیے چلتے ہیں اس کنٹرول روم کے اندر اور کنٹرول کرنے والے جو آفیسرز ہیں ان سے جانتے ہیں کہ کس طرح سے انہوں نے پاکستان کے اس خوبصورت شہر کو سیو سٹی میں بزلا ہے جی سر آپ کا گون نیم میرا نام سبان علی ہے اور میں انچارج ہوں کمانڈ این کنٹرول سینٹر سیال کورٹ ڈی پی آفیس کے اور یہاں پر جتنے ٹیکنیکل ایکوپمنٹ ہیں جتنا ٹیکنیکل سٹاف ہیں میں اس کو سپروائز کر رہا ہوں اور تھوڑا سمیں آپ کو اپنے پروجیکٹ کے بارے میں بتاؤں گا جو آج سے دو سال پہلے ہمارے ڈی پیو صاحب نے دی کوارڈینیشن آف ڈیپٹک کمیشنر آف سیال کورٹ اس کو انیشلائز کیا تھا شروعات میں اس کے اوپر ہماری کاؤسٹ آئی تھی آلموسٹ 5 ملین یہ ایک لو کاؤسٹ سلوشن تھا اور اس کو نام دیا گیا تھا سمارٹ سیٹی سرویلنس سسٹم اور اس میں آلموسٹ ففٹی کیمرہز تھے جن کو اکسٹینڈ کر کے ہم ایک سو دو کیمرہز پہ لے ابھی اس وقت ایک سو دو کیمرہز اپریشنل کر رہے ہیں اس کے علاوہ جو ہینیس کرائم کے کیسز تھے وہ تقریباً سکسٹی کے راؤنڈ آبورٹ ہم ان کو ان کیمرہز کے ریزالو کر چکے ہیں جن میں تین سو دو دفعہ تین سو دو کے بھی کیسز ہیں دکیٹیوں کے معاملات ہیں وہ یہاں سے ہم نے ٹریس آوٹ کر کے تو ان کو ریزالو کروایا ہے تھو ٹیکنیکل اسسٹنٹ تو دی پولیس آفیشن ٹھیک ہے اس کے علاوہ تھوڑا سا میں اپنے سٹاف کے بارے میں بتاؤں گا ان کی بڑی ساری کنٹیبوشن ہے اس کے مینٹیننس میں اور اس کے چلتے رہنے میں کہ وہ ٹائم لی اس کے اوپر ریسپونس دیتے ہیں اس کو مینٹین رکھتے ہیں ہمارے جو کونسٹیبلز ہیں وہ ٹیکنیکلی فٹ ہیں جو ان کے پاس نالیج ہے جو آؤٹسورسنگ کی بجائے وہ خود ہی اس کو مینٹین بھی کرتے ہیں ریپلیسمنٹ بھی کرتے ہیں کپمنٹس کی اور اس کو چلاہا بھی رہی اچھا سبوان بھئی یہ بتائیے گا کہ کیمرہ سے پہلے ظاہری یہاں پہ کرائم تو بہت زیادہ ہوگا ابھی کیا سیچویشن ہے کتنا فرق پڑا ہے سب کیمرہ جب لگے نہیں ہوئے تھے تو ظاہری بات ہے کہ کریمنل کا انفلیکس یہاں پہ بہت زیادہ تھا جب یہ سارے جو اہم چوک پوائنٹس ہیں اپنے سیٹی کے جب ان کو کور کر لیا تو ان سپیسفک ایریاز میں کرائم آلموسٹ زیرو کے قریب وانڈرفل زبردست ابھی یہ بتائیے گا کہ آپ کتنا اس کو منیٹر کرنے کے حوالے سے تھوڑا ہمیں تیکنیکلی بھی اگاہ کیجئے گا کہ جو آپ کے جو زوم کیمرہز کتنی دور سے دکھا سکتے ہیں کیسے اس کا تھوڑا ہمیں وہ بھی بتائیے ہمارے زومنگ کیمرہز پی ٹی زیڈ کیمرہز کھا جاتے ہیں وہ تقریباً سو میٹر کی رینج ہوتی ہے کچھ سے زیادہ بھی ہیں جن کی زومنگ کپیسٹی تھارٹی فائی ایکس اور فیفٹی ایکس کے راؤنڈ اپ ہوت ہے وہ آدھا کلومیٹر دور تک بھی دیکھ سکتے ہیں چھیک ہے ابھی میں آپ کو دکھاؤں گا جو ہمارے پی ٹی زیڈ کیمرہز ہیں ان کے اوپر آپ کو بریف بھی کروں گا تو انشاءالہ آپ دیکھیں گے کہ ان کی زومنگ کپیسٹی جو ہے وہ بڑی افیکٹیو ہے اچھا میں نے میڈیا بھی دیکھا تھا کہ کسی بندے کا دس لاکھ روپے آج وہ گر گیا تھا آپ نے وہ بھی ان کو ریکوبر کر کے دیا اس طرح کے واقعات تقریبا ہر ہفتے میں دو تین ہو جاتے ہیں اور یہ اللہ کا کرم ہے ہمارے اوپر اللہ کا فضل ہے کہ اللہ تعالی ہم پر کرم کرتا ہے اور ہم ان کو ریکوبر کر دیتے ہیں جو چیز ان کی لاس ہوتی جیسے فار ایکزامپل موسٹ ریسنٹلی دس لاکھ روپے بندے کا چہری چوب میں گرا تھا انہوں نے ہم سے کونٹیک کیا اپنے ٹیکنیکل سٹاف کے ساتھ مل کے تفتیشی افسران کے ساتھ مل کے آدھے گھنٹے میں پیسے بھی ڈون کے دیئے بندہ بھی دیکھا جس نے پکڑے تھے اور اسے پوری کی پوری رکم ریکوبر کر کے اصل بندے کے والے بھی کی چلیئے سر ہمیں تھوڑا سا اس کے بارے میں ڈیمو دے دیجئے یہ ہمارا پی ایزیڈ کیمرہ ہے اور اس کی گرومنی کپیسٹری جو ہے وہ آلموسٹ ٹو انڈر میٹرز ہے چھیک ہے اور یہ اندیرے میں بھی ٹو انڈر میٹرز تک بلکل کلیر لی آپ کو دکھائے گا نمبر پلیٹ سے لے کے فیشل ریکنیشن اس کی بہت کلیر ہے اور یہ مطلب اس کی اسسٹنسی بھی ہماری کریمنل کیسیز کو ریزول کرنے میں بڑی بڑی اہم رہی ہے اس کو تھوڑا سا میں ریکویسٹ کروں گا کہ تھوڑا زوم کر کے اپنا زوم اوٹ کر کے تری سکسٹی پہ دکھا دیجئے ہمارے ناظرین کو زبردستی ونڈرفل ورکنگ تو یہ ہیں ناظرین آپ ساری ایلیڈیز پہ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاکستان کے اس شہر کو اقبال کے شہر کو منیٹر کیا جا رہا ہے یہ ہمارے شہین بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ ٹو انٹی فور آر اس کو سرویلینز کر رہے ہیں کرائم کو منیٹر کر رہے ہیں اس کو کنٹرول کر رہے ہیں جہاں ان کو کچھ سسپیشیس ایکٹیوٹی نظر آتی ہے تو وہ اس کو رپورٹ کرتے ہیں ساتھ ہی ہماری ای ون آئی فائیو کے جو افیسرز ہیں وہ بھی موجود ہیں تو پھر یہ سٹاف کو ڈپلائے کرتے ہیں ڈپارٹ کر دیتے ہیں جا کے موقع کا جہزہ لے لیتے ہیں اور کرائم کو ہیپنڈ ہونے سے پہلے بھی روک لیتے ہیں تو اس کے بارے ہم بتائیے گے اس طرح کے کتنے واقعات ہیں سر ہمارا فوکس جو ہے وہ کرائم دیکشن کے علاوہ کرائم پیوینشن کے اوپر بھی ہے کہ ہمارے جو ٹیکنکل سٹاف ہے ٹوانٹی فور بائی سیمنز کو منیٹر کر رہا ہوتا ہے اور اگر کوئی سسپیشیس ایکٹیوٹی ان کو کسی بھی چوک پوائنٹ پر نظر آتی ہے تو یہ کنٹرول کے اوپر فوری کال چلا آکے فیلڈ آفیشلز کو اس طرف ڈیریکٹ کرتے ہیں تو کافی سارے اگزامپلز ہماری گزر چکی ہیں ایسی کہ ہم نے کرائم کو پیوینٹ کیا ہے جی سبحان صاحب بہت شکریہ آپ نے بڑا زبردہ سنداز سے بریف کیا ہمارے پاس ڈاکٹر ہمارا چیما صاحب موجود ہیں ہم ان سے جانتے ہیں کہ ان کی آج یہاں پر موجودگی اور ایکٹیوٹی بلکل آپ کے ساتھ ہم لوگ یہاں پہ پہنچے ہیں فیصل ساتھ ہیں ہمارے انجینئریں ازاز صاحب جو اس وقت اس سارے ایونٹ کو دیکھ رہے ہیں تو ہمارا آ جانے کا مقصد یہی تھا کہ چونکہ ہم بھی اپنے شہر میں اس پروجیکٹ کو لانچ کرنے جا رہے ہیں تو ہم چاہ رہے تھے کہ ہم پریکٹیکلی اس پروجیکٹ کو دیکھ لیں اپنی نظروں سے کہ یہ پروجیکٹ بیسیکلی اس کے ایگزیکیوشن میں کیا کیا مراحل ہے اور اس کا کنٹرول روم کیسا ہے اس کا جو کنٹرول روم کا ڈسپلی ہے وہ کیسا ہے اور انہوں نے چیزوں کو ڈپلائے کیسے کیا ہے تو ہمارا سپیشلی ہے ہم سبان صاحب کے بھی کہ انہوں نے آج ہمیں اس ایونٹ کے لیے دعوت دی اور یہ اگست کا مہینہ ہے پاکستان ڈے ہے تو اس خوبصورت مہینے میں پاکستان کے مہینے میں ہم ایک نیک کام کرنے جا رہے ہیں اپنے اہل گکھڑ کے لیے اپنے شہر کے لیے تو ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ ہم آج کے اس ویزڈ کے بعد اپنے پروجیکٹ کو مزید زیادہ بہتر طریقے سے ایکزیکیوٹ کر سکیں گے اور زیادہ جلدی انشاءاللہ اس کو مکمل کرنے کی پوزیشن میں آگئے ہیں تو ان کی ہمیں فیور بھی چاہیے اور یہ انشاءاللہ یہ ہمارے ساتھ بھی ہیں ان کا وعدہ بھی ہے کہ جہاں پہ ہماری نیڈز ہوں گی ہم انشاءاللہ آپ کے پاس ہوں گے تو ہم لوگ اسی اگست کے مہینے میں اس کو مکمل کریں گے انشاءاللہ جس میں آپ کی میں سمجھتا ہوں کہ فیصل بھئی آپ کی اور ہمارے انجینئرز اعزاد صاحب کی اور آتف بھائی ان سب کی جو شب و روز ان کی کافشیں ہیں یہ اسی کی مدد سے ہم لوگ اس نتیجے پہ پہنچیں کہ اب ہمارا پروجیکٹ جو ہے اور بالکل قریب ہے کہ ایکزیکیوٹ ہونے کے جی زبردر ڈرک صاحب نے بڑے اچھے انداز سے ہمیں بریف کی ہے اور میں بھی یہاں پہ کھڑا ہو کے آج محسوس کر رہا ہوں کہ گکھر جو کہ میرا بھی ابائی شہر ہے ہم اس کو پاکستان کا پہلا جی ٹی روڈ کے پر باقیہ کمیونٹی بیسٹ سیف سٹی بنانے میں انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے تو میں اس شہر میں اقبال کے اس شہر کے ساتھ جازے چاہوں گا کہ اٹھ کے اب بزمے جہاں کا اور ہی انداز ہے مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے